ھونکڈی اس ٹڈینٹ آج ہم لیکٹر نمبر 4 کریں گے کونٹینئو اسی کے اندر بات کر رہے تھے ہم ایکسرسائز کی پ۶ سیلف پوچھے ٹھیکٹ ہم کے اندر کیو ڈاحуемہ ساتھ ایک کچھتے ہیں ماذا اندر کا سے کوال سار مائی معดיאوں کا جاتا ہے کسچے ہمارے پاس سورٹے دلائیں پہلے اور پڑی کوال دیعتیں تو اس میں آپ کیا کر رہو ہوں اس وقت قisierung علامہ کرتے ہیں اس میں اس کے طرح نہیں کرتی ہونا تمہارے پاس سکسوسٹ کwnسٹ کا ہے جیسے دلignonٰ ذیب جاتا ہے مoptمل تر ہوا لاقفہ علامہ虚ہ ک fachi sub Żeker بتانت دلائے ہمارے پاس G News 2,418 اب اس کے اندر میں کیا کرنا ہے expanded form لکھنی ہے تو expanded form کا ایک تو simple طریقہ یہ ہے جس place پہ ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے یعنی جیسے 1 ہے تو اس کے لئے 1 اور اس کے آگے کتنے digits ہیں اس کے آگے کیا لگا دو یعنی 1,2,3,4,5,6 یعنی کتنے zeros آ جائیں گے مارے پاس 6 zeros آ جائیں گے ایسے ہی اس کے بعد پلس 7 ہے اس کے آگے کتنے zeros لگا دو ہمارے پاس 1,2,3,4,5 5,0 لگا دو اس کے بعد پلس اس کے بعد جیرو ہے جیرو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد 2 ہے 2 کہا گے کتنے digits ہیں 1,2,3 3,0 لگا دی ہم نے اس کے بعد next کیا ہے ہمارے پاس 4 اس کے آگے کتنے digits ہیں تو 2,0 لگا دی ہم نے اس کے بعد کتنے ہیں 1 1 کیا گے 1,0 لگا دی اس کے بعد کیا ہے 8 یہ ہمارے پاس کیا گی simply direct ہمارے پاس کیا بن گی ہمارے پاس یہ expanded form بن گی یہ ہمارے پاس کیا بن گی expanded form بن گی ہمارے پاس یہ اب ہم بات کرتے ہیں expanded form کے بعد اب اس کے اندر جو expanded form بتائی میں نے یہ directly میں نے کہا جس کے آگے جتنے digits ہیں اس کے آگے 0 لگا دو بٹ یہ آئے کیسے اس کی بات کرتے ہیں جیسے 1 ہے ہمارے پاس تو اس کی face value place value بتائی تھی میں نے تو اس کی پلیس ویلیو کی بات کریں اور face value کی بات کریں تو پہلی بات face value کا مطلب ہے یہاں پر کیا لکھا ہے تو 1 into اور اس کی جو place value یعنی کون سے place پر یہ تو میں نے کہا ہوتا تھا یہ thousand place ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے لیک place ہوتا ہے یعنی یہ لیک یہ 10 لیک تو یعنی 10 لیک لکھ دیں گے ہم کتنا لکھ دیں گے 10 لیک لکھ دیں گے اور 10 لیک کیسے لکھاتا ہے ہمارے پاس کتنی جیرور آتی 10 لیک میں 10 لیک میں پر پاس کتنی جیرور آتی ہیں پہلے ہم کیا کریں گے 3D چھوڑ دیں گے اس کے بعد پھر 2D چھوڑ دیں گے یعنی once tens hundred thousand ten thousand لیک 10 لیک اور اس کی اس سے multiply کریں گے تو کیا ہے گا ہمارے پاس یہ ہی آ جائے گا یعنی میں نے جو بتایا تھا وہ ہی نمبر آ جائے گا ہمارے پاس یعنی کتنی جیرور آ جائیں گے سیکس جیرور آ جائیں گے کتنی جیرور آ جائیں گے six zero آ جائیں گے ایکسٹر لگا دی میں کتنی جیرور آ جائیں گے ایسے ہی بات کریں ہم seven تو اس کی بات کریں تو اس کی جو face value کے seven ہے اور اس کے بعد یہ کون سے place کے اوپر ہے تو place value چیک کرو اس میں کون سے place پر یہ لیک place پر تو یعنی کتنی جیرور آتی ہیں لیک place کے اندر five zero آتی ہیں کتنی جیرور آتی ہیں one کے آگے five zero آتی ہیں یعنی five zero آتی ہیں تو کیا جائے گا ہمارے پاس اس سے multiply گئے تو کتنا آ گیا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس seven lakh آ گیا یعنی اس کی expanded form بنا رہے تھے ایسے کیا بن گئے ہمارے پاس یہ expanded form بن گئے یعنی اس کی آگے five zero لگا دی یعنی simply ہم ایسے کیا کر سکتے ہیں digits کی ہمیں کیا پتا ہونے چاہے ہمیں پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ ایک تو کیا ہونا چاہے once period اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا thousand period اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا lakh period اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا کروڑ period یہ میں نے چار period بتایا تھے once میں کیا کیا بتایا تھا once tens hundred اس کے بعد کیا بتایا تھا thousand ten thousand اس کے بعد کیا بتایا تھا lakh ten lakh اس کے بعد کیا بتایا تھا کروڑ ten کروڑ یہ میں نے کیا بتایا تھے place بتایا تھے ان کے یعنی کون سے کون سے place پہ کون سا کون سا ڈیجٹ آتا ہے ایسے یعنی ادھر سے کاؤنٹ کرتے ہیں ونس ٹین سین ڈہ تاوزن ہے تین ٹاؤزن لیک ٹین لیک کروڑ ٹین کروڑ ایسے اب اس کے اندر باقی کے جو bisschenز ا Beau سکرن سوٹ لے لینا اس کو سول کر لینا ای والا پارٹ اس کو سول کروا رہا ہوں ای والا پارٹ میں کیا لکھتا ہوں 47.00 میں نے اوپر وقت دیا ہے پھر سے لکھ رہا ہوں میں 3,69,65,614 اب اس کا لکھنے میں تو سیمپل یعنی کیا کروں میں 3 اس کا ہے کتنے ڈیجٹر 1,2,3,4,5,6,7 کتنی جرو لگا دوں میں 70 لگا دوں میں پلس اس کے بعد 6 اس کا ہے کتنی جرو دے 1,2,3,4,5,6 پلس اس کے بعد 9 9 کہے کتنی جرو میں لگا ہوں میں 1,2,3,4,5 پلس اس کے بعد 6 6 کے آگے کتنی جرو لگا ہوں میں 1,2,3,4 اس کے بعد 1 کے آگے کتنی جرو لگا ہوں میں کونسا کیا میں نے 6 کیا ہے 6 کے آگے کتنی جرو تھی 4 تھی اب 5 کی بات کریں گے 5 کے آگے کتنی جرو لگا ہوں میں 3 6 کے آگے کتنی جرو لگا ہوں 2 1 کے آگے 1,0 and 4 یہ مارے پاس کیا بنگی اور اس کو اور اس سے آگے کرنا ہے تو 3 into 1 کے آگے کتنی جرو لگا دوں کتنی جرو ہمارے پاس 3 3 6 اور 1 7 یعنی 7 0 لگا دیتے ہیں یعنی plus 6 into 1 کہا ہے کتنی 0 لگا دیں 6 لگا دیں اب کم ہوتی جائیں گے اگر digit بیچ میں miss ہے تو میں دھیان رکھنا پڑے گا اگر digit اس کے بیچ میں اگر digit اگر اس کے بیچ میں miss ہے تو میں وہ کیا کرنا پڑے گا دھیان رکھنا پڑے گا تو ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی number کے expended form بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں write the numbers یہ کہہ رہا ہے write the numbers for the following expended form اس بار expended form دے رکھیے تو آپ جو questions ہوتا ہے اس کا screen shot لے لیں اور خود سے self کرنے کی کوشش کریں ہر questions کو خود سے self کرنے کی کوشش کریں اب جیسے یہ دے رکھا مارے پاس تو اس کی میں کیا بنانا expended form دے رکھی اور میں numbers بنانا ہے یعنی ان کا number لکھنا ہے تو میں ایک questions کو soul کرتا ہوں کوئی بھی ایک question لکھتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں soul کرنے کی کوشش کرواتا ہوں آپ کے سامنے soul کرتا ہوں اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے میں نے ایک question لکھا اس کا seven کا a part لکھا اس کو دیکھو کیسے لکھیں گے اب اس میں check کرتے جائیں گے ادھر سے ہم یہ کیا ہے once place کے بات کرتے ہیں تو یہ once place پہ ہے یعنی place value ساب سے بھی check کریں گے ہم face value دیکھیں گے تو continue دیکھو ادھر میں once place پہ کیا ہمارے پاس 2 لکھ دیا ہم نے once place اس کے بعد 10 place پہ کیا ہمارے پاس 30 یعنی expanded form دے رکھئے تو کیا لکھا جائے گا 3 اس کے بعد 2 چھوڑ کے ہم نے کیا دیکھا ہم نے 100 place دیکھا 300 place پہ کیا ہمارے پاس 6 اس کا thousand place پہ کیا ہمارے پاس 7 اس کے بعد 10,000 place پہ کیا ہمارے پاس 9 اس کے بعد 10,000 کے بعد بات کریں ہم next آگے تو کیا لکھا ہمارے پاس یہ thousand تھا ہمارے پاس thousand کے بعد لیک place کی بات کرتے ہیں لیک میں ڈائریکٹ ہمارے پاس کیا لکھا ہے 20 پورا کا پورا آگیا ہمارے پاس یعنی یہ جو place تھا اس place پہ 0 ہے تو ہمارے پاس 0 آگیا اور لیک place پہ 0 تھا اس کے بعد 10 لیک place پہ 2 تھا 2 آگیا اس کے بعد next یہاں تک لیک place ہو گیا اس کے بعد next پاتھ کریں تو 5 اس کے بعد 10 پلیس پہ ہمارے پاس 4 یعنی ہم نے کیا لگا دیا ایسے کماز لگا دی تو دیجٹ سٹارٹی تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس 10 ہے یعنی 10th place پہ آگا یعنی تو کیا دے گا 10th place والا جو digit 9 اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد 100 place پہ کئی آ پر 100 place والا کوئی ہے نہیں اس میں یعنی 3 digit میں اس میں ہے ہی نہیں کوئی یعنی 3 digit کا کوئی نمبر نہیں ہے یعنی 100 place پہ کوئی digit نہیں ہے یعنی اس کے بعد 1000 place کیا 1000 place پہ 8 ہے اس کے بعد 10 thousand place پہ 2 ہے اور ٹین تھاؤزنڈ کے بعد لیک پلیس پہ دیکھو لیک پلیس پہ کیا ہے جیرو ہے ٹین لیک پلیس پہ کیا ہے فور ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کروڑ پلیس پہ کیا ہے تھری ہے یعنی یہ کیا آگیا ہے مر پاس نمبر آگیا ایسے ہم کیا کر لیں اس کو نمبر کو رائٹ ڈاؤن کر دیں سوری ہم نے یہاں پر جو بیچ میں ایک جیرو نہیں لگایا اس کا کس کا یہ ایٹ کے بعد یہاں پر کیونکہ ہندر پلیس پہ کچھ تھا نہیں یہاں پر جیرو آئے گا اور اس کے بعد یہاں کومہ اور یہاں کومہ یعنی اس نمبر کو میں پھر سے بتا دیتا ہوں یعنی سب سے پہلے بات کریں کیا لیکھیں گے فور سب سے پہلے کیا لیکھیں گے ہم فور ونس پلیس یعنی سنگل ڈیجٹ یعنی ونس پلیس میں نے کیا بتایا تھا پلیسز کے بارے میں ون پلیس میں کتنے ڈیجٹ آئیں گے یعنی سنگل ڈیجٹ میں بات کریں ونس پلیس میں ون اور 10 پلیس تک 2 اس کے بعد 100 پلیس تک 3 ڈیجٹ آئیں گے اور اس کے بعد 1000 پلیس تک 4 ڈیجٹ آئیں گے اس کے بعد 10,000 کتنے ڈیجٹ ہو جائیں گے 5 ہو جائیں گے اس کے بعد بات کریں لیک پلیس تک کتنے ہو جائیں گے 6 ہو جائیں گے اور 10 لیک پلیس تک کتنے ہو جائیں گے 7 ہو جائیں گے تو ایسے ہم ڈیجٹس کو بھی کاؤنٹ کرتے رہیں گے تو یہاں پر 1 پلیس پر بات کریں تو 4 آ گیا اس کے بعد بات کرے ہم ٹین پلیس کی تو نائن آگیا اس کے بعد بات کرے ہم ہندنٹ پلیس پہ کچھ ہے ہی نہیں ٹھرے ڈیجٹ والا تو وہاں پر جیرو آگیا اس کے بعد ٹین تھاؤزن پلیس کی بات کرے تو تھاؤزن پلیس پہ کیا ہمارے پاس ایٹ ہے اس کے بعد ٹین تھاؤزن پلیس کی بات کرے تمہارے پاس ایٹ ہو گیا اس کے بعد ٹین تھاؤزن کی بات کرے تو ہمارے پاس کیا ہے ٹو ہے اس کے بعد لیک پلیس کی بات کرے leg place miss ہے بچ میں دیکھو leg place miss ہے یہاں پر 5 ہے یہاں پر ڈائریکٹلی دیکھو اب 6 digit ملے گا یہاں پر کتنے ہے 5 ہے اور یہاں پر کتنے ہے 7 ہے 3 اور 5 اور دو 7 یعنی 7 digit یہاں پر کتنے ہے 5 ہے یعنی 6 digit کا بیچ میں یعنی ایک place miss ہے ایک place miss ہے leg place miss ہے یعنی اس کے جگہ کیا آگیا ل Hallelujah اس کے بعد یہ کونسا place ہے ہم چیک کرے اس کو تو یہ کونسا آگیا ٹین لیک والا آگیا یعنی فور اس کے بعد بات کریں اس کے بعد نیکسٹ کونسا آگیا ایک ڈیجٹ ہوگی اس میں یعنی کونسا پلیس آگیا کروڑ آگیا تو تھری اب کوماز لگا دو تھری ڈیجٹ چھوڑ گئے ٹورجٹ چھوڑ گئے ٹورجٹ چھوڑ گئے تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس نمبر بن گیا یعنی ایسے کوئی بھی ہمارے پاس ایکسپینڈڈ فوم ہو تو اس میں ہم ایسے نمبر نمبر سکتے ہیں نمبر رائے ڈاؤن کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی نمبر کوئی بھی مطلب ایکسپینڈڈ فوم دے رکھے ایکسپینڈڈ فوم بنا سکتے ہیں اور نمبر گیون ہمارے پاس تو اس کے ہم ایکسپینڈڈ فوم بنا سکتے ہیں اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کیسٹر نمبر ایٹ کی تو کیسٹر نمبر ایٹ میں کیا کرے write the greatest 8 digit numbers having 3 different digits 8 digit کا بولا ہے 8 digit اور وہ کونسا نمبر بولا ہے اس نے greatest بولا ہے کیا بولا ہے greatest یعنی سب سے بڑا تو سب سے پہلے 8 digit کا greatest نمبر لکھو اس کے بعد بات کریں گا آگے اس نے کیا لکھا اس کے بعد اس نے آگے یہ لکھا ہے having greatest 8 digit numbers having 3 different digits یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے 3 different digit ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی 3 different digit ہونے چاہیے یعنی الگ الگ 3 digit ضرور ہونے چاہیے باقی کسی ہم ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے greatest لکھتے ہیں تو سب میں 99 لکھ دوں میں ہر جگہ 99 آ جائے گا وہ greatest بن جائے گا 1,2,3,4,5,6,7,8 یعنی 8 digit کا ہو گیا ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس 8 digit کا greatest number ہو گیا اب اس کے بعد بات کریں اس نے کیا کہا different digit ہونے چاہیے 3 digit یعنی 3 8 digit کا ہے 3 different digit یعنی 3 different digit ہونے چاہیے اس میں 3 different digit تو 3 different digit کیسے ہوں گے اس کے اندر 3 different digit کیسے ہوں گے مان لو greatest ہے یہ greatest بن جائے گا ایک اور کم کر دوں گا تو اس سے تیسرا greatest کم بن جائے گا تو میں نے اس میں سے ایک کم کر دیا ایسے ہی بات کروں اس میں سے بھی ایک کم کر دیا کیسے دیکھو اگر مان لو میں اس کی جگہ 9 کی جگہ میں کیا لکھ دوں 8 لکھ دوں یہ تو سیم ہو گئے سارے 9 اور یہاں پر ہمیں دو digit الگ کرنے کیونکہ ایک تو 9 ہو گیا اس کے لئے دو digit اور الگ different بنانے تو اس کا میں دو ہی digit ہوئے different بات اگر میں یہاں پر 9 کی 7 کی بجائے کیا کر دوں 7 کر دوں تو کیا ہو جائے دیکھو 9 8 7 دیکھو نمبر لکھ دیتا ہوں نیچے 9 9 9 9 9 2 اور 4 6 2 اور 4 6 اس کے بعد کیا لکھتے ہیں 8 7 اب دھیان سے دیکھو 1 2 3 3 digit اس میں کیا ہے 3 different different digit اور یہ greatest number یہ کیا ہے greatest number کتنے digit کا 8 digit کا یعنی 8 digit کا یہ کیا greatest number ہے اور اس میں 3 different digit ایک تو 9 ہو گیا ایک 8 ہو گیا ایک 7 ہو گیا ایسے یعنی ہم نے کیا کرنے کوئی greatest number پوچھ رہے تو ہم نے کیا کرنے جو الگ الگ different کرنے تو کیا کریں گے سب سے پہلے جو جتنے digit کرنے جیسی 2 کرنے تو یہاں سے start کریں یعنی اس digit کو چینج کر دوں اس سے just greatest کون سا ہوگا وہ 8 ہوگا اور 8 تو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ پھر سے سیم ہو جائے گا یعنی 8 وڑا example لکھ دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھو اس میں 2 different digit ہوئے اگر 8 لکھتا اس 9 کی جگہ بھی تو اس لئے میں 9 کو solve کر رائیٹ the successor of each of the following numbers each following number کے یعنی سبھی میں کیا کر دیں اس کے بعد 11 counting by 2 2 count کر یعنی 2 add کر نمبر from یعنی اس number تک لکھنے 98 ہے 2 add تو کیا بن جائے گا 9 add 2 add 2 2 add 2 add counting by 2 start کر نمبر ہمارے پاس 60 lakh 9898 تو اس میں میں کیا کر دوں 2 add کیا بن جائے گا نمبر میرے پاس 60 lakh 9 thousand اب 2 add کریں 8 اور 2 کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 10 اور 9 میں 1 کری ہوا 0 اور 8 کی جگہ 1 کری ہوا 9 add اب اس کے بعد پھر سے ہم نے کیا کر دیا اس کے اندر 2 add 4 یعنی یہ دھروڑا تو سیم رہ جائے گا اس کے بعد پھر سے ہم نے 2 add کر دیا کیا جائے گا 60 09 906 اس سے اگلا یہ digit ہے ہی ہمارے پاس اس سے آگے جو digit ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی یعنی ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک نمبر اس کے بعد بات کریں دوسرا نمبر اس کے بعد بات کریں تیسرا نمبر اس کے بعد چوتھا نمبر ایسے ہم بائی کاؤنٹ 2 کر سکتے ہیں اب یہ 2 بولا اگر ہند بولے تو ہند کاؤنٹ کرتے جاؤ اگر 1000 بولے تو 1000 کاؤنٹ کرتے جاؤ یعنی next جو questions ہے اس کے اندر کیا کرنا ہمیں next questions اس ہمارا جو next question ہے last question اس اگر question نمبر 14 اس کے اندر کیا لکھا ہے پروڈکٹ بتانا ہے کس پلیس ویلیو اف 2 فور کی پلیس ویلیو بتانا ہے 34 لیک کتنا 34 لیک لیک کا ہم نے کمہ لگا دیا اس کے بعد 34 لیک 4 160 لکھا ہے اب 1000 پلیس پہ کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ 0 آ جائے گا اس کے بعد کیا لکھ رکھ ہے 4 160 یہ آگیا ہمارے پاس اب یہ جو 4 ہے اس کی پلیس ویلیو کی بات کرے تو کتنی ہو جائے گی اور یہ جو 4 ہے اس کی پلیس ویلیو کی بات کرے تو اس کی کتنی ہو جائے ہمارے ملٹیپلائی 4 لیک اس کے ہم کیا کر دیں 4 لیک سے ملٹیپلائی کر دیں کتنا آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 4 16 اس کے آگے 2 0 یہ ہیں اور 5 0 یہ ہیں یعنی total 0 count کرو اور ان کو آگے لگا دو یعنی کتنا آ جائے گا ہمارے پاس 16